خوش نصیب تجھے صاحب زمان کی زیارت ہو چکی ہے وہی اندھیرے میں جو ایک روشن چراغ کی طرح موجود تھے وہی تو تیرے مولا تھے صاحبی کتاب اپنی اس واقعی کی حوالے سے ہم تک یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں مرہوم حاج ملہ آقا جان کے پاس بیٹھا تھا اور میں نے انہیں کہا میں امام کی زیارت سے محروم ہوں میں ابھی تک امام کی زیارت نہیں کر پایا تو انہوں نے مجھے کہا تیری عمر تھوڑی ہے میں نے کہا وہ چاہیں تو جتنے بھی عمر ہو جتنے بھی سین ہو وہ چاہیں تو کیا نہیں ہو سکتا جب میں نے ان سے کہا تو انہوں نے کہا ہاں یہ تو وہ چاہیں تو کیا نہیں ہو سکتا یہ نہیں اگر انہوں نے چاہا تو سلمان کو بھی اپنے دیدار سے مشارب فرمایا البتہ حضرت چاہیں تو انسان باعظمت ہے ان کے جملوں کو سنکے میں بہت خوش ہوا مجھے حمد ملی کہ واقعی ایسا ہو سکتا تو انہوں نے کہا ایسا کرنا کل حرم ایمام رضا علیہ السلام پہ آنا تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو تمہیں خوش خبری ملے گی اچھا یہاں ایک چھوٹی بات عرض کرتا یہ بھی عارف لوگوں کی عارف بعمل عالم جو ہیں نا ماشاءاللہ یہ عارفین جو ہیں یہ ہمیشہ بندوں کو حمد دلاتے ہیں یہ حمد نہیں توڑتے ہیں یعنی نہیں تو اس قابل نہیں ہے تو تو قاری کچھ نہیں سکتا تو تو بڑا گناہگار ہے تو تو بڑا بدکار ہے یہ شیوہ نہیں ہوتا آشکین کا وہ حمد دلاتے ہیں انشاءاللہ جیسے جیسے حمد بڑھتی جائے گی لوگوں کے سفر بہتر سے بہتر ہونا شروع جائیں گے تو یہ ایک بہتری وطیرہ ہے جو حمد بڑھانے والا بھی آئے نہیں یہ بھی حمد بڑھا رہے ہیں کہ حمد کر گھبرانا سفر کر انشاءاللہ سرکار کرم کریں گے اور یہ ان کو کہہ رہے ہیں تو کل آنا تو ضرور تجھے خوشی بلے گی کہتے ہیں میں اس رات کو حرم میں تھا میں بہت خوشحال تھا کہ حضرت کی زیارت انشاءاللہ مجھے ہو جائے گی پھر یہ سوچ رہا تھا کہ کہیں ایسا ہو سکتے ہیں کہ شاید زیارت بھی نہ ہو یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ ہمیں شک میں نہیں پڑھنا چاہیے ایک نیک کام جو کر رہے ہیں ہمیں اس امید کے ساتھ کہ ہماری پہلی اور آخری امید ہی صاحب زمان ہے تو شک والی دعات ہی ختم ہو گئی تو میں اسی سوچ میں کھانا کھانے کے لیے کہتے ہیں میں ادھر رہا حرم میں رہا کافی در پھر میں کھانا کھانے کے لیے حرم سے باہر نکلا ایک تاریخ سا محلہ ہے جہاں سے میں گزر کر جانے لگا اپنے گھر کی طرف اندھیرہ تاریخ محلہ میں نے ایک شخصیت کو دیکھا کہتے ہیں اس تاریخ محلے میں اس بے روشن جگہ پہ میں نے اس حیرت کو دیکھا کہ جو مجھے واضح طور پر نظر آ رہے تھے کہتے ہیں ان کے سر پر میں نے جو امامہ دیکھا وہ سبز تھا میں اب چاہ رہا تھا کہ میں انہوں نے سلام کر انہوں نے خود سلام کرنے میں پہل کی مجھے سلام کرنے میں پہل کی میں نے سلام کا جواب دیا کہتے ہیں غیر معمولی سے ملاقات تھی ایسا اتفاق کبھی بھی نہیں ہوا لیکن میں ایک حیران ہو رہا تھا انہوں نے مجھے سلام کرنے میں پہل کی اور یہ اندھیرے میں مجھے نظر آ رہے تھے تو یہ کون تھے پتہ نہیں ہو سکتا ہے مولا ہی ہوں پتہ نہیں مولا نابی ہوں تو یہی سوچ کے جب میں مرہوم حاج ملہ آکا جان کے پاس آیا جو انہوں نے فارسی میں مجھے شیر پڑھ کے کہا خوش نصیب تجھے صاحب زمان کی زیارت ہو چکی ہے وہی اندھیرے میں جو ایک روشن چراک کی طرح موجود تھے وہی تو تیرے مولا تھے انہوں نے تو تجھے زیارت کا شرم بکشا ہے تو شک نہ کر وہ بڑے کریم ہے وہ چاہیں تو کیا نہیں ہو سکتا وہ کہتے ہیں میری حالت بڑی متغیر ہوئی یہ سن کر اور مجھے بڑا افسوس بھی ہوا اپنے آپ پہ مجھے شک نہیں کرنا چاہیے یقین کرنا چاہیے تھا اور مولا کی قدم بوسی بھی حاصل کرنی چاہیے تھی یہاں ایک اور چھوٹی بات ارس کرتا جاؤں جتنا جتنا یقین بلند ہوگا اتنا اتنا قرم بلند ہوگا چاہیے جب یقین کمال پہ ہو تو آگے تو مولا ہے یقین والوں کے امام امام المتقین کے فرزندے انجوان ہیں بادشاہ تو ویسے کرم فرمانے کے لیے ہمارا وقت تیار ہے ہمارا شک نہیں ہمارا یقین والا سفر جاری رہنا چاہیے اور انشاءاللہ یقین والوں کو منزل مل جاتی ہے خیرات بھی مل جاتی ہے اور ان کی سوچ سے بڑھ کے مل جاتی ہے بس اسی واقعے کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا امید ہے کچھ نہ کچھ گزارشات میں آپ کے خدمت میں پیشکار پائے ہوں گا پروردگار ہم سب کے حامی و ناصر ہوں اور امام الزمان علیہ السلام کی ہمیں وہ معرفت عطا فرمائے جو کہ ہمارا حق ہے اور ہم بھی وہ معرفت حاصل کرنے والوں میں شامل ہوں جس طرح ماضی میں عاشقین نے حاصل کی تھی اور انشاءاللہ وقت دور نہیں کہ جب سے ہم زمان کی زیارت سے ہم سب مشرف ہوں گے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فارجہم بے قائمہم اجل اللہ فارجہ شریف